پرشمی دلی لوگ سبا سیٹ پر بھی نظر آ رہا ہے یہاں کانگرس کے موجود ہے سانسد محب المشرا بی جے پی پرتیاشی پر وشفرما اور عام آدمی پارٹی کے جنرل سنگھ کے بیچ کڑا مقابلہ ہے جنرل سنگھ یہ نام پانچ سال پہلے اچانک سرکھیوں میں آیا تھا ایک پرس کانفرنس میں ویت منترے پی چیدنبرم پر جودہ اچھالنے کے بعد جنرل نے پترکاریتا سے کنارہ کر لیا تھا لیکن ان کے اسی دوسرہ ہس نے اب انہیں پشمی دلی لوگ سبا سیٹ سے عام آدمی پارٹی کا ٹکٹ دلا دیا جنرل سنگھ پارٹی کے سپاہیوں کے ساتھ مورچے پر ڈٹے ہیں جن سمپرک میں پوری محنت جھوک رہے جنرل کو امید ہے کہ فتح ان کی ہوگی وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دو نقلی سے نیل سنگھ کڑے کر دیا تو گھبرائٹ ہے ان لوگوں میں اور وہ بہت چھلکپٹ کی رائیتی کرنے کوشش کرے اُدھر بی جے پی نے ویدھائک پرویش ورما کو میدان میں اتارا ہے دلی کے پورو مکہ منتری صاحب سنگھ ورما کی صاحب جادے پرویش کو موڈی نام کے سہارے نیاب پار لگانے کا پورا بھروسہ ہے ان کے نشانے پر خاص طور پر عام آدمی پارٹی ہے تو دلی کی جنتہ ان کو ناکار چکی ہے جہاں سے کیجری وال کی بات ہے انہیں چاس جن کی سرکار میں دلی کی جنتہ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کوئی سرکار نہیں چلاتے ان کے پاس کوئی انبھاو نہیں ہے اور جو دلی نہیں چلا سکتا تھا وہ دیش کیا چلائے گا تو ادھر موجودہ سانسد مہابل مصر ایک بار پھر کانگرس کا جھنڈا اٹھا کر میدان میں ہیں وہ میٹرو سبیدھا سمیت وکاس کے تمام کاموں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ محلے محلے چھوٹی بیٹھکوں پر خاص زور دے رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مہابل مصر نے کیسے سانسد میں دلی کے حق کے لیے آواج بلند کی ہے اس لیے مہابل مصر کام کے ادھار پر اور پچھلے پانچ برس میں چناؤ جیتنے کے بعد مہابل مصر چھتر کو نہیں چھوڑا چھتر کے بیچ میں رہا اس لیے مہابل مصر کو کام پر اور ان کے بکاس پر اور بیچ میں رہا اس کے ادھار پر بھوٹی دلی میں مطدان دس اپرائل کو ہوگا یعنی پرچار کے لیے مہج چار دن بچے ہیں کیونکہ 48 گھنٹے پہلے چناؤ پرچار بند ہو جائے گا وقت بہت کم ہے ایسے میں پشیمی دلی کے پرتیاشی تابر تول رہی لیاں اور جنگ سبھائے کر رہے ہیں فیلحال بھلے ہی یہاں کا ہر پرتیاشی اپنی جیت کے دعوے کر رہا ہے لیکن اس کا فیصلہ دس اپرائل کو دلی کی جنتہ کرے گی کیمرا مین بیپن پوجاری کے ساتھ روی سنگ دلی آئیون سیون